اسلام علیکم ناظرین میں ہوں مرچیمہ عزاز سید کے ساتھ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج کے وی لاغ میں ہم ایک ہی ایشو پر بات کریں گے اور وہ بہت ہی اہم ایشو ہے وہ ہے مسنگ پرسن کا ایشو اور اس بارے میں اسلامباد ہائی کورٹ نے ایک دفعہ کوئی تحقیقات کا حکم دیا تھا اس پر ایک رپورٹ تیار ہوئی وہ رپورٹ ہائی کورٹ میں جمع ہوئی وہ کسی جگہ پر نہیں گئی وہ کسی جگہ پر شائع نہیں ہوئی ابھی تک نہیں شائع ہوئی اور یہ کہانی جاتی ہے واپس فیبری دوزار تئیس میں یعنی کہ ابھی کچھ مہینے گزر چکے ہیں اور وہ رپورٹ جو ہے ابھی عزاز سید کے پاس ہے عزاز سید صاحب آپ یہ کہانی جو ہے ہم عزاز سید کی زبانی سنیں گے سیما صاحب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میرے پاس یہ رپورٹ اس وقت آئی جن دنوں آپ کا پتہ ہے پچھلے دن میں بیمار تھا اور ہم پروگرام نہیں کر رہے تھے تو پروگرام نہ ہونے کی وجہ سے یہ عزاز رپورٹ بھی ہم رپورٹ نہیں کر سکے اور پھر پروگرام ابھی ہم نے شروع کیا ہے چند اپیسوڈ ہوئے ہیں تو میں نے کہا کہ اس کو ڈسکرس کریں تو میرا یہ ایشو جو ہے دل سے بھی قریب ہے دل جو ہے خون کے آنصور ہوتا ہے اور آپ بھی اس کے اوپر رپورٹ کرتے رہے ہیں سیما صاحب کانی یہ ایک ہے یہ رپورٹ ہے میں دکھا بھی دیتا ہوں کہ رپورٹ آف دا کمیشن آف دا انفورس ڈس اپیرنسز آف بلوچ سٹوڈنٹس بلوچ طلبہ جو ہے وہ لا پتہ ہوئے ہیں ان کے والے سے یہ رپورٹ ہے اور اسلام آباد میں کیوں ہے اس کی کانی میں آغاز کرتا ہوں چیما صاحب کچھ عرصہ پہلے سال ایک پہلے ڈیڑھ سال پہلے اسلام آباد میں ڈی چوک کے اوپر آپ گزرتے ہیں یہاں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قائدیازم یونیورسٹری کے بلوچ طلبہ جو ہے وہ یہاں پر بیس و اکیس اور بائیس میں احتجاج کر رہے تھے اور احتجاج کیا کر رہے تھے وہ ایک بچہ جو کہ قائدیازم یونیورسٹری کا طالب علم تھا حفیظ بلوچ اس کا نام تھا حفیظ بلوچ کی وہ لاپتہ ہو گیا تھا اس کے لیے احتجاج کیے جا رہے تھے اور جتنے بھی بلوچ یوت ہیں قائدیازم یونیورسٹری کا اور باقی یونیورسٹری کو وہ کٹے آتے تھے ملتے تھے یہاں پر احتجاج کرتے تھے چیما صاحب اس دوران ہوا یہ کہ قائدیازم یونیورسٹری میں ایک سوشیالوجی دپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ پروفیسر ہے پروفیسر فیض فرہان ان کا نام ہے ان کی مدد سے ایک میجر مرتضا نام کا ایک شخص جو ہے وہ وہاں پر جاتا ہے اور وہ جا کے جو بلوچ طلبہ ہیں ان سے ملتا ہے اور ان سے مختلف سوالات کرتا ہے ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں سے ہیں آپ کا کونسی الیدگی پسند جماعت سے کیا تعلق ہے بی الی سے کیا تعلق ہے بی الی وہ بچے بڑے پریشان ہوتے ہیں اور وہ جو معاملہ ہے وہ اس احتجاج میں احتجاج کے شرقہ میں بھی پھیل جاتا ہے خوف و حراسگی پھیل جاتی ہے کہ یہاں پر کوئی بندہ ہے جو اپنا طرف یہ کرواتا ہے کہ وہ میجر مرتضا ہے جب نام میجر لگتا ہے تو ویسی ایک خوف آتا ہے کہ پتہ نہیں کسی ایجنسی کیا ہے یا کیا ہے شیما صاحب اس پہ ایک نوجوان وکیل ہیں ان کا نام ہے ایمان حاضر مزاری آپ کو پتہ ہے کہ ایمان مزاری جو ہے ان کو پتہ لگتا ہے وہ ایک پٹیشن جو ہے وہ دائر کر دیتی ہیں اسلام آباد آئی کورٹ میں اور یہ اسلام آباد آئی کورٹ میں پٹیشن چلی جاتی ہے اور یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب اتر من اللہ اسلام آباد آئی کورٹ کے چیف جسس ہے ٹھیک ہے تو اتر من اللہ صاحب کیا کرتے ہیں کہ انہیں پتہ لگتا ہے اور پٹیشن کیا دائر کی انہوں نے انہوں نے کہا کہ جی ریشل پروفائلنگ ہو رہی ہے بلوچ طلبہ کی یعنی کہ جو بلوچ طلبہ ہیں ان کو نسلی بنیادوں پر ان کے بارے میں ڈیٹا کٹھا کیا جا رہا ہے جو کہ انسانی بنیادی انسانی حقوق کے خلافرتی ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر نہ جو اتر من اللہ صاحب ہیں ایک کمیشن مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اس کی تو تحقیقات کرنی چاہیے کہ یہ کون ہے کہ ریشل پروفائلنگ کر رہا ہے اور اسی دوران جب یہ پٹیشن داثر ہوتی ہے ایک اور پہلے بھی واقعہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو قیدرم یورسٹی کے جو سالانہ داخلے ہوتے ہیں چیما صاحب تو سالانہ داخلوں میں خواتین بھی آتی ہیں بچے بھی آتے ہیں دور دراز سے جو خواتین ہیں تو طریقہ کاری ہے کہ جو بچیاں آتی ہیں ان کو انٹرویو کے لیے آتی ہیں ان کو ہاستل میں جگہ دے دی جاتی ہے کیونکہ وہ دور دراز سے آئیں ان کو ہاستل اس سال انہیں کے بائیس کی بات ہے سال بیس و اکیس بائیس کا جو سیشن تھا بائیس تیس کا جو سیشن تھا بچیاں یہاں پر اپنے پیرنٹس کے ساتھ انٹرویو دینے آتی ہیں لیکن ان بچیوں کو ہاستل میں رہنے کی اجازت نہیں دی جاتی کونسی بچیاں جو بلوچستان سے آئی ہیں تو یہ بھی ایک ایک نیا ایشو بن جاتا ہے تو جو ایمان آہ مزاری ہیں وہ جو پیٹیشن کرتی ہیں تو اس کے اوپر اتر من اللہ صاحب ایک کمیشن مناتے ہیں کمیشن کے جو کنوینر ہے وہ لگاتے ہیں صادق سنجرانی صاحب کو جو ماشاءاللہ سے بلوچستان سے ہے چیئرمن سینٹ ہیں ان کو لگاتے ہیں ساتھ سیکٹری انٹیریئر اس وقت یوسف نسیم کھو کرتے ہیں ان کو لگاتے ہیں پھر سیکٹری وزارتے انسانی حقوق وہ ہوتے ہیں ساتھ سینٹر کامران مرتضاء جو کہ جے یو آئی فیس ہیں وہ بیچ میں ممبر بنتے ہیں پھر ناصر محمود خوصہ فارمر آپ کو پتا ہے چیف جسٹس کے بھائی بھی خود بھی بیروکرائٹ سینئر آدمی اچھی ریپیوٹ کے عامل پرنسپل سیکٹری ٹو پرائیم نسٹر بھی رہے چکے ہیں جی پرنسپل سیکٹری ٹو پرائیم نسٹر بھی رہے چکے ہیں چیف سیکٹری بھی رہے چکے ہیں پھر افرا سیاب خٹک بڑے معروف میں عزاز ایک میں تھوڑا سا درمیان میں ذکر کر دوں یہ وہی ناصر خوصہ صاحب ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ کوئی اڈیالہ جیل سے لوگ ان کو رہائی ہوئی اور دوبارہ وہ اٹھا لیے گئے تھے اور معاملہ سپریم کورڈ نے سو موٹو لیا تھا اور ناصر خوصہ جو ہیں انہوں نے عدالت میں آ کے لکھ کے دیا تھا جی کہ یہ جیل حکام سے آگے آئی ایس ای کے لوگ لے کر گئے ہیں وہ فرس ٹائم تھا کہ جب آئی ایس ای کے حوالے سے اس کی شمولیت یعنی آئی ایس ای کا ایک انوالمنٹ اس سارے عمل میں ریکارڈ پر آئی تھی ناصر خوصہ صاحب بڑی اچھی ریپیوٹ ہے ان کی اس کے ساتھ افرا سیاب خٹک اگین انسانی حقوق کے والے سے بہت بہت موتبر نام بہت بڑا نام سیاسی ایک پسی منظر ہے یہ بھی اس کا ایسا تھے پھر پروفیسر ڈاکٹر آسما فیض ہے یہ بھی ایک ہیمن رائیٹ ڈیفینڈر ہی ہے یہ بھی تھی اس کی سینٹر مشاہد حسین سید یہ اس کے رکن تھے پھر پاکستان تحریک کے انصاف سے اسد عمر وہ اس کے رکن تھے پاکستان پیپلز پارٹی سے سینٹر رضا ربانی اس کے رکن تھے اختر مہنگل صاحب جو کہ بلوچستان سے وہ بھی اس کے رکن تھے تو مئی میں مئی بیس و بائیس میں اس کی اجلاس ہونا تھا نہیں ہوا صادق صنجرانی صاحب اجلاس ہی نہیں بلاتے تھے اب دیکھیں نا چیئرمن سینٹر ہے ماشاءاللہ سے اجلاس ہی نہیں بلاتے تھے ایک دفعہ بھی دوسری دفعہ بھی پھر ہوا یہ کہ جو چیف جسس ہائی کورٹ تھے اسلامباد اتر من اللہ صاحب ان کا میں کہوں گا اس والے سے بڑا پازیٹیو رول کوئی شاکر بہت پازیٹیو رول انہوں نے کہا جی ہم اختر مہنگل کو اس کا سربراہ بنا دیتے ہیں اختر مہنگل صاحب سربراہ بن گئے اختر مہنگل صاحب نے اپنی ہیرنگ کاغاز کیا کمیٹی ممبرز کے ساتھ ٹھیک ہے اور ممبرز بھی تھے لیکن میں زیادہ ایکٹیو یہ لوگ تھے جن کے نام میں نے آپ کو پڑھ کے سنائیں اچھا یہ ایکٹیو تھے یہ پیسیو بھی ہیں ابھی جی پیسیو بھی ہیں ان میں مثال کے طور پہ علی احمد کرد صاحب کا نام بھی تھا کہ وہ آئیں گے چھے وائز شیئرمنٹ پاکستان بار کونسل ان کو بھی نامنیٹ کیا تھا وہ آئی نہیں جو علی احمد کرد صاحب تھے وہ غالباً بلوچستان میں جب اس کی ہیرنگ ہوئی تو اس میں علی احمد کرد اتر وائز ہو ویسے ایکٹیو آئی ہے نہیں اتر وائز ایکٹیو لیکن ظاہر ہے اسلام آباد میں ہیرنگز ہو رہی تھی نہیں آسکے اچھا چیما صاحب انہوں نے جب کاروائی کا آغاز کیا تو انہوں نے اسلام آباد میں ہیرنگ کی اور ہیرنگ میں پتہ چلا کہ پہلے تو انہوں نے وائز چانسلر کو بلایا ایک ایدیم جنرسی کے وہ وائز چانسلر صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ اس کمیشن رپورٹ میں لگا وایا کوئی کلیر سٹیٹمنٹ موجود نہیں ہے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کی سوہلہ صاحب یہاں پر آئی ان کا سٹیٹمنٹ پڑھ لیں کوئی کلیر بات نہیں ہے کہ یہ ہوا یا نہیں ہوا جو وائز چانسلر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہمیں پتہ چلا تھا کوئی اس طرح کی کاروائی اور ہم نے وہ جو اسسٹنٹ پروفیسر اس کے خلاف کاروائی کر دیا اس کی پتہ نے پانچ سال کے لیے پرموشن بند کر دی ہے بھی پہلی بات ہوئی ہے کہ یہ پرمیشن پرمیسز آپ کا تھا آپ نے ایک اسسٹنٹ پروفیسر کو بنا دیا آپ ذمہ دار ہیں آپ کا ریجسٹرار ذمہ دار ہے آپ کی سیکیورٹی کا انچارج ذمہ دار ہے کس طرح کے کوئی بندہ آ گیا خیر وہ اسسٹنٹ پروفیسر صاحب ہیں ان کو بلایا گیا اب اس سارے کیس میں جو ابھی تک میں نے بات بیان کی اس میں یوں لگتا ہے کہ جس طرح اسسٹنٹ پروفیسر وہ ویلن ہے فیض فرانس صاحب یا فرانس فیض صاحب کیا وہ ہیرو ہیں چھیک ہے وہ ہیرو بھی نہیں ہے شاید ویکٹم بھی ہو ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا لیکن انہوں نے بیان جو دیا انہوں نے کہا تھی میں اپنے دفتر میں ایک دفایا تو میرے دفتر کے باہر ایک صاحب کھڑے تھے جنہوں نے مجھ سے گپ شاپ لگائی اور اپنا نام طرف مجھے کروایا انہوں نے یہ کہا کہ جی میں کچھ بلوچ بچوں سے یہاں ملنا چاہتا ہوں جن کو میں سی پیک کے اوپر پینتیس ہزار کے معافضے کے اوپر انٹرنشپ دینا چاہتا ہوں تو میں تو اس لیے ملنا چاہتا ہوں تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں تو بقول ان کے کہ انہوں نے اجازت نہیں دی انہوں نے میجر صاحب نے پانچ سات منٹ تھی یہ نکلنے لگے دوبارہ ان سے پوچھا کہ میں ابھی بچوں سے بات کروں انہوں نے بقول ان کے انیشل جو سٹیٹمنٹ تھا وہ یہی تھا خیر لمبی بات ہے سیکٹری ڈیفنس اچھے شاہر جی ادھر میں ایک ذرا رکھوں گا ادھر ہمارے لیے ایک بڑا لیسن ہے جی کہ جب ہمیں ایک بندے کی بات سنتے ہیں تو ہمیں ویلن لگتا ہے جی جب دوسرے بندے کی بات سنتے ہیں تو ہماری جو ہے نا بہت زیادہ کلیریٹی جاتی ہے یہ پرسپیکٹیو کو سمجھنا بہت ضروری ہے ضروری ہے ٹھیک ہے اور اگر گصہ صرف کرنا ہونا تو اس کے لیے صرف ایک بندے کا سٹیٹمنٹ کافی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے چلو آجا جی ٹھیک ہے تو اس میں جیما صاحب وہ ہے ہوا یہ کہ میں میں بات ادھر کی کہا رہا ہوں اور میں ایز ای جنرلسٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ یہ ہمیں دوسری سائیڈ کا موقف جاننا کتنا ضروری ہے ٹھیک بات ہے اکثر ہمارے ویوز چینج ہوتے ہیں جب دوسری سائیڈ کا موقف سکتے ہیں اچھا چیما صاحب وہ بات کئی اور سے کئی اور چلی جائے تھے میں کمنگ بیک تو چیما صاحب ہوا یہ کہ بکول ان کے کہ انہوں نے کہا جی وہ انہوں نے اجازت نہیں دی اور ظاہر ہے ان کے خلاف کاروائی بھی ہو گئی اچھا سیکٹری ڈیفنس صاحب کو کاروائی کس کے خلاف ہو گئی اسسٹنٹ پروفیسر کے خلاف وہ تو وائز چانسٹنٹ نے بتا دی ہے نا کہ ہم نے ان کے خلاف کاروائی کر دی ہے ٹھیک ہے نی وہ چلے ہے ارینی بات ہے یہ نہیں بھی ہوئی بات ہے میں جو اہم جست ہے نا میں پوری پورے بیانات نہیں سنا رہا لیکن اہم موٹے موٹے پوائنٹ بتا رہا ہوں چیما صاحب آگے سیکٹری ڈیفنس کو انہوں بلا لیا سیکرٹری دیفنس کمیشن کے سامنے پیش ہوئے سیکرٹری دیفنس نے کیا کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی سیکرٹری دیفنس صاحب نے کہا کہ ہمارا تو کوئی دارہ اس طرح کے کام میں ملوث نہیں ہے ان کا جو ایک یعنی کہ روٹین کا ڈینائل آیا انہوں نے کہا جی ہمارے تو دارے اس طرح نہیں ہے اس طرح کا موٹی بات یہ کہ انہوں نے ڈینائل کر دیا یہ کمیشن کے لوگ جو ہیں چیما صاحب انہوں نے کہا کہ جی یہ تو بچہ جو ہے بلوچستان میں لا پتہ ہوا تھا اور بلوچ بچوں کی بات ہو رہی تھی تو ایک براڈر ایک اس کا جو سپیکٹرم تھا وہ بڑا تھا تو یہ بلوچستان بھی کمیشن کے چیما صاحب چلے گئے بلوچستان یونیورسٹی میں گئے تو بلوچستان یونیورسٹی میں گئے تو وہاں پر ایک بڑے دل خراش واقعہ ہوا چیما صاحب کہ انہوں نے جب بلوچستان یونیورسٹی میں کہا مجھے کسی نے بتایا کہ بلوچستان یونیورسٹی میں جب شروع کمیشن ہوا کاروائی ہوئی تو وہ حال میں بیٹھے ہوئے تھے کمیشن کے لوگ تو چیما صاحب شروع میں بچے کوئی نہ آئے تھوڑی دیر بعد جب کاروائی روٹین ہو گئی تو قومی ترانہ پڑھا گیا تلاوت ہو گئی قومی ترانہ پڑھا گیا اور تھوڑی دیر بعد چلے تو بچے ایک دم آگئے تو انہوں نے کہا یہ کیا چکر ہے تو کسی بچے نے کہا کہ جی چونکہ یہاں پر ترانہ پڑھا جانا تھا اس لئے ہم نہیں آئے اور یہ کتنی بڑی یعنی کہ آپ اس ریاست کے بچوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں اس طرح کر کے چیما صاحب یہ کمیشن کے لوگوں نے مجھے بتائی یہ بات کمیشن کے ساتھ کام کرنے والوں نے مجھے بتائی یہ ایک بند ہے نہیں دو تین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے بتایا کہ کچھ کمیشن کے لوگ نہیں جا سکے تھے چیما صاحب انہوں نے خیر بچوں نے اپنا کتھارسز کیا اور پھر یعنی کہ ایک جسے کہتے ہیں نا جو نرازگی تھی وہ کمیشن جب وہاں پر گیا تو وہ بچے جو ہیں ان کی نرازگی کافی آتک وہ جیسے کہتے ہیں نا جب آپ کتھارسز کرتے ہیں تو آپ کا غصہ نیچے بھی آ جاتا ہے لیکن کسی بچے نے یہ بات بھی بتا دی کہ آپ تو اس لئے نہیں آئے تھے ابھی لازمی نہیں کہ سارے اس لئے ان نہ آئے ہوں لیکن کسی ایک بچے کا کہہ دینا یہ بڑا ماں نہیں رکھتا ہے خیر سیما صاحب انہوں انہیں پتا لگا انہوں نے وہاں سے کہا کہ جی بلوچستان عکومت کے لوگوں سے بھی ملتے ہیں یہ عکومت کے لوگوں سے بھی ملے انہوں نے کہا کہ جی بلوچستان کے کور کمانڈر ہیں آصف غفور صاحب ان سے ملتے ہیں ان کو کہا گیا آصف غفور صاحب didn't appear he didn't think کہ ان کو ملنا چاہیے آصف غفور صاحب کے نام پہ آپ انگلیش میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کیا انہیں بردو نہیں سمجھتے ہیں آہ میں یہ دیکھیں نا یہ آسف غفور صاحب وہاں پر حاضر حاضر نہیں ہوئے کمیشن کے سامنے انہوں نے نہیں سمجھا کہ میں کمیشن کے سامنے پیش ہو جاؤں ٹھیک ہے دوسری بات شروع صاحب یہ ہوئی کہ انہیں وہاں پر ایک کمیشن کے لوگوں کو وہاں پر پتا لگا کہ وہاں پر دوزار چودہ میں ایک میس گریو بھی ہوئی تھی بلوچوں کی تو اس کی رپورٹ دی جائے بلوچستان عکومت وہ رپورٹ نہیں دے سکی شروع صاحب یہ کمیشن کے لوگ واپس آئے ایک سہر بلوچ ہیں بہت اچھی جنسٹ ہیں آئیکل وہ بی بی سی میں ہیں پہلے وہ ڈان کے ساتھ تھیں سیما صاحب سہر نے بہت اچھا بلوچستان کے اوپر کام کیا ہے ابھی بھی ابھی بھی ریسنٹی اس کی ایک ڈاکومنٹری آئی ہے انفارمل ٹریلنگ یعنی جس کو ہم انفارمل بھی کہتے ہیں یا سمگلنگ کہتے ہیں جو ایران سے تیل آ رہا ہوتا ہے کوکنگ آئیل آ رہا ہوتا ہے اس پر تو سہر جو ہے وہ بلوچستان کے ایشوز پر کافی لگتی ہے جو یہ جو آپ گریو کا ذکر کر رہے ہیں نا میس گریو کا تو یہ بھی سب سے پہلے ایٹ لیسٹ میں نے میں نے اس کی رپورٹ سے مجھے پتا چلا تھا کہ یہ میس گریو کا ایشو جو ہے اچھا نہیں سہر بہت اچھا رپورٹ کرتی ہے اور میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں اس کا اور چیما صاحب یہ ہیمن ٹریفیکنگ کے اوپر بھی سہر نے رپورٹ کیا گیا ہے سیما صاحب یہ واپس آ گیا کمیشن ابتدائی طور پہ کمیشن نے وزیراعظم صاحب سے شہباز شریف صاحب سے ملنے کی کوشش کی شہباز شریف صاحب نہیں ملے پھر بعد میں میں نے سنایا کسی نے مجھے بتایا کہ بعد میں جب کمیشن اپنے رپورٹ فائل کمپائل کر چکا تھا تو شاید وزیراعظم صاحب بھی مل لی ہے کوئی شاید اس طرح ہوئی ہے مجھے تفصیل اس کی نہیں پتا آپ کو ویسے بھی لوگوں کو شہباز شریف کے بارے میں آپ کے جو خیالات ہیں نا ان کا آئیڈیا ہے چیما صاحب یہ میرے حالے کوئی لوگ صحیح ان فارم نہیں کرتے ہو سکتا ہے وہ ملے ہی ہو شباز صاحب صاحب شباز شریف صاحب آپ کے لیڈر ہیں آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں میں جب آپ ان کی ڈیفینس کرتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے یہ دیکھنا ہے ہو سکتا ہے انہوں نے ملا وہ ملے ہو لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ ہماری آپ کی ملاقات نہیں ہوئی بعض قادرہ صاحب یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے یہ کہنا ہے ہو سکتا ہے وہ اس سے ملے نہیں چیما صاحب مجھے یہ پتا ہے کہ جب یہ رپورٹ کمپائل ہوئی ہے اس وقت ان کی ملاقات نہیں ہوئی بعد میں کوئی انفارمل سی کو میٹنگ شاید ہوئی ہے ان کی چیما صاحب جو اس کی جو فائنڈنگز ہے یہ بڑی اہم ہے فائنڈنگز چیما صاحب اس کی یہ ہے کہ یہ کمیشن کہہ رہا ہے اور یہ رپورٹ جمع کروایا ہے انہوں نے چار نمبر پر لکھا لکھا ہے ویسے تو اس کی فائنڈنگز کیالیس فائنڈنگز ہیں لیکن چوتھے نمبر پر انہوں نے لکھا ہے کہ آلدوں کے تمام اجنسیاں اور جو ادارے ہیں وہ مختلف ایویڈنسز انہوں نے جمع کروایا انہوں نے اثابت کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کیا کہ ہم ملوث نہیں ہیں انفارس ڈس اپیرینسز میں انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اینکڈوٹس آئے ہیں جو ایویڈنسز آئی ہیں وہ کلیرلی جو انفارس بتا رہی ہیں کہ لا انفارسمنٹ ایجنسیز سیکیورٹی ایجنسیز وہ جبری گمشدگیوں میں ملوث ہیں یہ کمیشن کہہ رہا ہے ٹھیک ہے یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ملوث نہیں ہے اور کمیشن کی فائنڈنگ یہ ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں ہے نہیں ہے یہی کر رہے ہیں بالکل ٹھیک بات ہے پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو بلوچ طلبہ کی ریشل پریفائلنگ ہے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے اور یہ انتہائی غیر انسانی کام ہے یہ انسانی حقوق کے خلاف وردی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور پھر انہوں نے مختلف حوالے دیئے انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے قیدعظم یونورسٹری میں اور اور جگہوں پر یہ کام ہوتا رہا ہے انہوں نے اپنی فائنڈنگز جو ہیں وہ پوری بتائی ہیں انہوں نے فائنڈنگز میں یہ بات کلیر کر دیا ہے کہ جو ریشل پروفائلنگ ہوتی رہی ہے اور اس میں ملوث کون ہے لائر انفورسمنٹ ایجنسیز ملوث ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں پھر انہوں نے چیما صاحب ریکمینڈیشنز دی ہیں جو کہ بڑی ہی ایم ہیں یہ چیما صاحب تقریباً بائیس ریکمینڈیشنز ہیں اس میں دو تین ایم بڑی بڑی ایم ہے سب سے ایم تو چیما صاحب انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارے خوفیہ ادارے ہیں ان کے لیے قانون سازی کریے انہیں قانون کے دائرہ کار میں لے کے آئیے انہوں نے کہا کہ سینٹ کے اندر پورے ہاؤس کی ایک کمیٹی بنا دیں سپیکر نیشنل اسمبلی ایک اس کے اوپر ایوان کی قومی اسمبلی کی رائے لیں اور سپیکر نیشنل اسمبلی اس کے اوپر آگے کریں اور پرائیم نیسٹر اور ساری جو سیاسی جماعتیں وہ ملیں اور سیاسی جماعتیں اس کو ایک قومی ایشو کے طور پر لیں یہ ریکمینڈیشنز دے رہے ہیں وہ اور قومی ایشو کے طور پر دیں اور اس کے اوپر کریں پھر انہوں نے یہ بھی ریکمینڈیشن دیا ہے کہ جو کنونشن ہے انٹرنیشنل کنونشن جو لاپتہ جبلی طور پر لاپتہ افراد ہیں ان کا اس کے اوپر دسخط کیا جانا چاہیے رول آف لا ہونا چاہیے پھر انہوں نے آگے چل کے ایک ریکمینڈیشن ہے کہ جو پلٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ سارے معاملے کو آگے لے کر چلے میں موٹی موٹی باتیں جو ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں وہ یہ ہیں شاید آپ جو آپ نے ریکمینڈیشن بتائی ہیں ان میں سب سے اہم ریکمینڈیشن یہ ہے کہ ایجنسیز کی قانون سازیان ہوئی ہے لیکن میں آپ کو پورے یقین ان کے ساتھ بتا رہا ہوں یہ سیاسی جماعتوں میں کوئی صلاحیت نہیں ہے اور یہ کوئی سنجیدہ بھی نہیں ہے یہ سب بکواس ہے یہ جب ان کے پاس چانس ہوتا ہے نا یہ تب بھی نہیں کرتے یہ ہر ٹیم وکٹم کارڈ کھیلتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ دوزار دس میں میں اگواہ ہوا تھا ٹھیک ہے میں نے یہی آکے بتایا تھا نا کہ مجھے آئی صحیح نے کیا ہے میں نے تب اپنے آپ سے میں نے انہی کے میرے اندر جو ایک مقالمہ چل رہا تھا یہی تھا کہ جو ہے نا نفرت مسئلہ کا حل نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا حل کیا ہے یعنی کہ حل یہ ہے کہ ان کو یہ جو یہ لا قانونیت ہے اس کو رکا جائے یعنی کہ بہت سارے لوگ ان میں بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایسے کام نہیں کرنا چاہتے ہیں اللہ فالکمانڈ فالو نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کا قانون نہیں ہے میں نے آکے میں نے تین آرٹیکل اس ٹیم لکھے تھے دوزار دس میں کہ ان کی قانون سازی کیوں ضروری ہے مختلف ان والک میں قانون سازی کے حوالے دیئے تھے جب یہ حامد میر صاحب والا واقعہ ہوا تھا دوزار چودہ میں اس کے بعد بھی میں نے ان کی قانون سازی کی بات کی تھی ٹھیک ہے وہ لکھ بات ہے کہ ارشی شریف مرہوم نے میرے پہ اس بنیاد پہ انہیں کے ایک پروگرام کر دیا کہ یار انہیں کے یہ جو ہے یہ ایجنسی کی قانون سازی کی بات کرتے ہیں لیکن عزاز ایک ایجنسی اور اس کا نام ہے انٹریجنس بیورو اور اس کے ایک ڈی جی جن کا نام ہے ڈاکٹر شویب سیڈل سابق ڈی جی ان کی میں بات کر رہا ہوں انہوں نے خود ولنٹیر کیا تھا رزا کرانہ طور پہ اپنے آپ کو پیش کیا تھا ایک تو ہوتا ہے نا جی آپ کہیں جی جنسیز جو ہے نہیں کہ وہ ہمیں جی وہ دیکھیں آئیے بہت تگڑے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے رزا کرانہ طور پہ پیش کیا کیا تھا انہوں نے ایک مسفدہ قانون کا بنا کے دیا تھا کہ آپ جو ہے یہ آئی بی کے لیے قانون بنا دیں ایک اکٹر شویب سیڈل انہوں نے انہوں نے کہا کہ یہ آپ جو ہے یہ آئی بی کا ایکٹ بنا دیں قانون بنا دیں اور عزاز وہ اتنا اچھا قانون تھا جس میں انہوں نے ایک امبرٹسمن کی تجویز دی تھی کہ اگر کسی کو لیٹسے کہ کوئی آئی بی سے شکایت ہے تو وہ امبرٹسمن کے پاس جا سکے اسی طرح اگر کوئی ایجنسی کا کوئی بندہ ہے تو اس کو اپنی ایجنسی کے حوالے سے شکایت ہے کہ اس کو کوئی آن لا فل کمانڈ دی جا رہی ہے یا اس کے کوئی رائٹس جو ہے وہ یوزرپ کیے جا رہے ہیں وہ بھی امبرٹسمن کے پاس جا سکتا ہے اگر اس کا مسئلہ ادھر اڈریس نہیں ہوتا تو پھر آگے وہ ہائی کورٹ بھی جا سکتا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ آپ جو ہے انہیں کہ آپ آئی سے ہی کا نہیں کر سکتے تھے آپ آئی بی کا ہی کر لیتے تو یہ آوازیں اٹھنا شروع انہیں جا ہو جاتی ہیں مطالبات شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی آئی بی کا آئی سے ہی کا بھی انہیں چیئے یہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کے زمانے کی بات ہے میں پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بھی بات کرتا رہا ہے کہ خدارہ آپ جو ہے ادھر کوئی اسمبلی میں یہ بلٹ ٹیبل کر دیں ایک ڈی جی اپنے آپ کو خود ولنٹیئر کر رہا ہے میں آپ کو آئی سے ہی کا نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں آئی بی سے ہی کر لیں ٹھیک ہے انہوں نے نہیں کیا میں اس کے بعد جو ہے کہ کئی جو بھی کوئی ڈی جی آئی بی آتا تھا اس سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا تھا کہ سارا آپ اس کو پوش کریں ادھر سے کو آغاز کریں یہ نہیں کرتے ہم جو ہے نا ایک دائرے کے سفر کے آتی ہیں ٹھیک ہے ہم روتے رہتے ہیں نہیں کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں ہم آگے بڑھنے ہی نہیں چاہتے ہیں آپ نے جو باتیں کی ہیں ریکارڈ کے اوپر چیزیں لے کے آئی ہیں لے کے آئی ہیں بہت اچھا ہے بہت اچھی بات ہے اور یہ آپ کو پتا ہے کہ ہاں اس سارے معاملے میں ہم کس طریقے سے اسی معاملے کے اوپر آگے بڑھتے رہے ہیں ٹھیک ہے ایشو یہ ہے کہ ہمیں بات کرنا ختم نہیں کرنی یہ جو کمیشن کی رپورٹ ہے یہ آئی ہے اس کی ریکمینڈیشن آئی ہیں اب ہم ان کو یہ کہہ کے نہیں کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے کچھ نہیں کہا ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا لیکن انہیں کرنا چاہیے نہیں تو ہمیں یہ یاد تو دہانی کرانی چاہیے نا کہ آپ جو ہے آپ صرف ہر دفعہ فارشات پیش کر دیتے ہیں بعد میں آپ فالو نہیں کرتے یہ جو آپ نے ادھر ہائی کورٹ میں رپورٹ پیش کی ہے بائی دعوے یہ جو سلیم شہداد کمیشن بنا تھا اس میں بھی یہ آئی تھی کہ ایجنسیز کی لیجسلیشن ہونی چاہیے یہ ان کو سپریم پارلیمنٹ کو کون روک رہا ہے یہ کرنے سے یہ جو یہی نا پارلیمنٹ سیاسی جماعتیں ہیں نا یہ سارے چیمپین بنے بنے پھٹتے ہیں ڈموکریسی کے یہ کیوں نہیں کرتے وہ بل پیش کرتے ایک دفعہ فرطالع بابر صاحب میرے اہلے انہوں نے ایک بل پیش کیا تھا وہ بعد میں پارٹی کے کہنے میں غالبون بیٹرا کر لیا تھا یہی تجھا کر رہا چیمہ صاحب یہ تو بڑا یہ ایشو ہے نا جس کے اوپر آپ کا فوج کے ساتھ یا انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ آمنہ سامنہ ہوتا ہے ایک اس سے بھی ذرا نرم بات ہے افغان پالیسی میں ساری جماعتوں سے پوچھتا رہا کہ افغان پالیسی کیوں نہیں بنا رہے کسی جماعت نے نہیں بنائی نہ مسلم لیگ نون نہ پی ٹی آئی نہ پیپلز پارٹی کسی نے نہیں بنائی اس کے اوپر بات کرتے رہے کسی نے نہیں بنائی کمیٹی کمیٹیوں کے اندر جا کے شور مچاتے رہے کسی نے نہیں بنائی مضمون لکھتے رہے پروگرام کرتے رہے ٹی وی چیلنز پر واضح اٹھاتے رہے کسی نے نہیں بنائی لیکن ہمیں بات کرتے رہنا چاہئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رپورٹ لکھی گئی ہے ان رپورٹ لکھنے والوں کو بہت شکریہ ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ رپورٹ بڑی جرت اور بادری سے لکھی ہے جس طرح کا محولہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں اس کے باوجود بھی یہ لکھی ہے جو لائر ہے ہماری ایمان مزاری اس کو بھی اس کیس کو لڑ رہی ہے ابھی 27 جون کو ہی اس کی ہیرنگ ہے تو ہمیں وی شوٹ کیپ دا ٹریک اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے چیف جیسر صاحب آگئے نئے نئے ججز آگئے تو وی شوڈ آ ریکویس ڈیم کہ ان رپورٹ کو سیریس لیں ہمیں یہ آپ ان کو اردو میں ریکویسٹ کریں تاکہ ان تک بات پہنچیں سب لوگ انگریزی نہیں سمجھتے ٹھیک ہے چیما صاحب وہ جانتے ہیں انگریزی آپ اس بات کو مزاق مت سمجھیں اور اس بات کو سیریس لیں یہ مزاق نہیں ہے یہ بڑی سیریس بات نہیں نہیں میں آپ کو تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سیریس بات جی آپ اردو میں بھی کیا ناظرین آپ نے گفتگو چیما صاحب کی اور میری سنی ہے یہ رپورٹ کے بارے میں ہم نے اطلاع دی اور کچھ بیک گراؤنڈر بھی آپ کو پتا چلا ہمیں آپ نے کوئی معلومات دینی ہے کوئی ایوڈنس دینی ہے تو ٹاک شاک ٹیپل سیمنٹ جی میل ڈاٹ کام پہ دیجئے اور اگر آپ نے پروگرام کے بارے میں اچھی بری رائے دینی ہے تو جو کمنٹ باکس آس میں دیجئے